اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال ساجت اور بات کرے گے تازہ ترین سیاسی صورتحال پر خبر تو آپ نے دیکھ لی ہے عمران خان صاحب نے تحریکی عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے اپنی پٹائی میں سے جو تازہ ترین سب نکالا ہے ویسے کمالی کر دیا ہے ہم سنتے تھے جی بڑا شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا دنیا کا عظیم ترین کپتان ہے اور کپتان مائنڈ گیم کا ماسٹر ہے اور کپتان آخر تک گڑے کا اور کپتان یوں اور کپتان ہوں اور آخر میں جو صورتحال نکلی وہ یہ کہ کپتان صاحب نے پچ اکھاڑی ہے وٹیں اکھاڑی ہیں اور گیند بیٹ چوری کر کے گراؤنڈ سے بھاگ گئے ہیں فرار ہو گئے ہیں تو یہ کپتان صاحب کی کل کپتانی ہے ویسے جو سیانے آنا وہ بہت عرصہ پہلے یہ بات کہا گئے تھے کہ جڑا بچ کیا ہو غازی تے جڑا نس کیا ہو نیازی اور ظاہر ہے پھر نیازی صاحب نے یہی کرنا تھا اور اب اس پہ اور کیا تفسرہ کیا جائے کیا بات کی جائے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اٹارنی جرنل نے اپنے عدد سے سطیفہ دے دیا اور انہوں نے کہا جی اس گورنمنٹ کے غیر قانونی غیر آئینی اقتعامات کا میں مزید دفاع نہیں کر سکتا خود حکومتی ممبران جب قومی اسمدی سے نکل رہے تھے اپنا چند چڑھا کے تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ان کے چہرے پہ بڑے ملے جو نے تاثرات ہے سب کو یہ بات پتا ہے کہ اس کے بعد اب ہوگا کیا یا کیا ہونا چاہیے حکومتی عراقین کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ غیر آئینی ہے یہ دستور کے آئین کے خلاف ہے دیکھیں ایک لمحے کے لیے سیاسی وابستگی سے بالاتار ہو کے اس بات کو دیکھیں کہ ریاست یا ملک کوئی ٹینجبل چیز ایس سچ نہیں ہوتا ایک آئین ایک دستور ایک ایک law of land جو ہے وہ لوگوں کو آئین کے تھاگے سے بندے ہوتے ہیں ریاست کے اندر رہنے والے لوگ اور اگر آئین کو پامال کیا جائے دستور کی خلاف ورزی کی جائے کوئی قانون موجود نہ ہو ملک کے اندر کسی قانون کے مطابق ڈیسیئنس نہ لیا جائیں فیصلے نہ کیے جائیں معاملات کو نہ چلایا جائے تو پھر اناکی فیلتی ہے پھر لوگ ایک یوزرے کے جان کے در پہ ہوتے ہیں پھر معاملات درست سمت میں جا نہیں سکتے تو خان صاحب اگر آپ خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں اگر آپ خان صاحب کی مخالفت کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے شعباز شریف صاحب کی شیروانی وہ جو انہوں نے سلوار رکھی تھی اس کے نا پہننے کا مجھے خوشی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خان صاحب نے اٹلیسٹ شعباز شریف صاحب کو یہ امیجیئٹ ریلیف نہیں دیا لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک غیر آئینی قدم ہے ایک غیر دستوری قدم ہے جو خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ نے اٹھایا تو اس کی مزمت ہی کی جانی چاہیے اور اب جو سیچویشن ہے اس میں لگتا یوں ہے امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹرونین کرے گی اور سپریم کورٹ اسمبلیاں بحال کرے گی اور دوبارہ چیزیں چلنا شروع ہوں گی ارلی الیکشن کی طرف جو چیزیں جا رہی ہیں پریڈیکل انسٹیبلیٹی ظاہر ہے بڑے گی اگر اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں تب بھی ایسانی ہوگا کہ چیزیں جو نا وہ سیدھی سمت میں آسانی کے ساتھ چلنا شروع ہوں لیکن میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک غیر آئینی غیر دستوری راستے کا انتخاب کیا ان کے پاس استیفے کا آپشن موجود تھا جو ایک عزتدار طریقہ تھا اگرچہ اس میں کچھ کباہتیں موجود تھیں خان صاحب کے پرسپیکٹیف سے لیکن بہرحال وہ ایک آئینی راستہ تھا ایک دستوری راستہ تھا اور خان صاحب نے اپنی زد اپنی انار اپنی پارٹی مفادات کے لیے غیر آئینی راستے کا انت اقدام ہے یہ کوئی بھی کرے خان صاحب کریں یا کوئی دوسری سیاسی جماعت کریں یہ قابل مضمت ہے ابھی خان صاحب کی اپروچ یقینا یہ ہوگی کہ وہ جو ایک انٹی ویسٹ انٹی سٹیٹس ایک بیانیاں بیلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیانیاں کی بنیاد پہ وہ الیکشن میں جائیں گراؤنڈ ریائلٹیز ان کا ساتھ دیں گی نہیں دیں گی یہ دیکھنا ہوگا الیکٹیبلز خان صاحب کے ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے یہ دیکھنا ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی کوئ اس میں سے لوگ ایک ایک کر کے اب اس کے بعد ایک ایک کر کے لوگ اس ٹیم میں سے چھوڑنا شروع ہوں گے اور اب چونکہ ایک غیر آئینی قدم اٹھایا خان صاحب نے تو بہت ممکن ہے کہ بہت جو نمائیان لوگ ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی اس کو بنیاد بنا کے خان صاحب کا ساتھ چھوڑے ہیں تو ایک برا دن ہے ڈیموکریسی کے لیے ایک برا دن ہے پاکستانی پولیٹکس کے لیے آنے والے چند دن مزید آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ مزید بہران پیدا کریں گے سپریم کورٹ کو انٹرمین کرنا ہوگا سپریم کورٹ موسٹ پرابیبلی اس میں انٹرمین کرے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کس طرح سے ہندل ہوتا ہے جیسے جیسے اس معاملے کے کوئی تازہ اپ ڈیٹ آئی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ